اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی حدر ڈالے چھوٹی حاجت ہو تو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے دیکھو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ اب سوال یہ ہے کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو آدمی گوشت چاہے بھئی موشی کے پاس جائے اس کا مرمت کرائے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ یا اللہ میرے جوتے کا تصمہ ٹوٹ گیا اس کو ٹھیک کرا دی اس کا اسباب معایہ فرما دی چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈال میں گھر سے باہر نکلاؤں یا اللہ مجھے اچھی سواری مل جائے آرام اس کے ساتھ گھر پہنچ جاؤں میرے جس شخص کے پاس مجھے جانا ہے یا اللہ میرا کام جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو یا اللہ ربی ادخلنی مدخل صدق و آخری جی مخرج صدق اے اللہ مجھے اللہم انی اصلوکا خیر المولج و خیر المقرج بسم اللہ و لزنا بسمی خرجنا اے اللہ میں گھر کے اندر آخر سے داخل ہوں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہمیں تلقین فرمایا صبح کو بیدار ہو تو یہ کہو مسجد کو جانے لگو تو یہ کہو مسجد میں داخل ہو جاؤ تو یہ کہو وہاں سے باہر نکلو تو یہ کہو کہ کانا سامنے آئے تو یہ کہو یہ معمولی بات نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے ایک آسان نسخہ بتایا ہے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں آج کل موبائل آگئے ہیں موبائل ٹیلی فون تو آپ بھی جب گھر سے نکلتا ہے تو ہر تھوڑ دیر کے بعد اس نے بٹن دبایا اور اپنے گھر سے رابطہ قائم کر لیا اور اس سے پتہ چل گیا حال آبال معلوم ہو گیا گھر والوں کو بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بار بار فون کر رہا ہے مارے حالات معلوم کر رہا ہے تو اس سے آپ سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ادعیہ دعائیں ایسی چیز بنائی ہے کہ ہر تھوڑ دیر کے بعد اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کر رہا ہے جب تم مانگ رہے ہو نا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ رہے ہو اس کو اپنے مالک مان رہے ہو اس کو اپنا رب اور پروردگار مان رہے ہو اس کے طرف رجوع کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں حدیث میں آیا جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے اور دنیا میں تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک مرتبہ مانگے کسی سے دوسری مرتبہ مانگے تیسری مرتبہ مانگے چوتھی مرتبہ مانگے پانچی مرتبہ مانگے تو دھکے دے کے باہر نکال دے تو نے عادت بنا لیا مانگنے کی لیکن اللہ تعالیٰ کی درگاہ ایسی ہے کہ جتنا مانگو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اور جو نہیں مانگتا اسے ناراض ہوتے ہیں لہذا چھوٹی سے چھوٹی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت دالے جائے اور جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معصورہ تجویز فرمائی ہے ان کا اعتمام کیا جائیں